پاکستان فلم انڈسٹری کو اس وقت بڑا جٹکہ لگا جب فلم انڈسٹری کے ایک عظیم رومنٹک ہیرو وحید مراد صرف 45 سال کی عمر میں 23 نومبر 1983 کو اچانک موت کے موں میں چلے گئے تھے وحید مراد کی موت کی خبر نے پورے پاکستان میں فضاء کو سوگوار کر دیا تھا کیونکہ ان کے بے شمار چاہنے والے تھے 13 اکتوبر 2023 کو وحید مراد کی اہلیہ سلمہ مراد بھی انتقال کر گئی سلمہ مراد کافی عرصے سے علیل تھی اور ان کے سوگواروں میں دو بچے بیٹی آلیہ مراد اور بیٹا آدل مراد ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وحید مراد اور ان کی اہلیہ کا شادی کب ہوئی تھی وحید مراد اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے تلقات کیسے تھے وہ ان کو کیوں چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی اور ان کے سابزادے آدل مراد تو آج بھی امریکہ میں ہی سیٹل ہیں چلیں بینہ وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب ادھکر وحید مراد کے والدین کراچی کے میمن سنتکار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمہ مراد کو بہت پسند کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے فیملی تلقات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سلمہ مراد کو اپنے اکلوتے بیٹے وحید مراد کی دلہن بنائیں اور وحید مراد بھی سلمہ مراد کو پسند کرنے لگے تھے چنانچہ والدین کی مرضی سے وحید مراد کی شادی جمعہ رات 17 ستمبر 1964 کو منقد ہوئی شادی کی تقریب تارک روڈ کراچی میں ان کے والد نصار مراد کے گھر میں منقد کی گئی تھی جس میں گلوکاری کے لیے کوشش کرنے والے اس وقت نرزیر بیگ جو بعد میں پاکسر فلم اگلسٹری کے نامور اداکار بنے اور ندیم کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے بھی گانے گائے تھے وحید مراد اپنی بیوی کو گھر پر بی بی کہہ کر بلاتے تھے وحید مراد کے اپنی بیوی سلمہ مراد سے دو بیٹیاں آلیا اور سادیا اور ان کا ایک بیٹا آدل تھا جبکہ ان کی سادیا بیٹی بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی وحید مراد اور ان کی بیوی سلمہ مراد کے تلقات بہت اچھے تھے اور ان کی زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی اور وحید مراد کا ستارہ بھی اروج پر تھا 1917 کی دہائی کی اخیر وحید مراد کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی انہوں نے پرڈکشن ادارے کو چھوڑ دیا اور فلمیں بنانا چھوڑ دیں جب انہوں نے خود سے فلمیں بنانا چھوڑ دیں پرڈیوس کرنا بند کر دیں تو ان کے لیے اس وقت کے فلم ڈیکٹرز اور پرڈیوسرز نے معاون کردار چننا شروع کر دیے اور وہ ندیم یا محمد علی کے ساتھ بطور معاون اداکار کے طور پر کاسٹ کیے جانے لگے فلمیں بطور اداکار کے طور پر کام کرنے پر وہ مجبور ہو گئے زیبہ شبنام اور نشو جیسی معروف اداکاروں کے شہروں کی طرح سے وحید مراد کے ساتھ لیڈ کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی وحید مراد اس طرح کے ایک بدترین برطاو کو برداشت نہ کر پا رہے تھے لیکن خموش رہے اور اپنے دوستوں سے مدد بھی طلب نہیں کر رہے تھے ستر کی دہائی میں مضبوط بن جانے والے ڈیکٹر اور پرڈیوسر جو کہ ان کے دوست تھے پرویز ملک انہوں نے ایک مقامی اخبار میں یہ لکھا تھا کہ وحید مراد کو جب کام ملنا بند ہو گیا تھا تو وہ کبھی بھی کام کی تلاش میں میرے پاس نہیں آئے تھے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آئے تھے تو پرویز ملک کو خود چاہیے تھا کہ وہ انہیں اپنی کسی فلم میں کاسٹ کرتے اور انہیں سہارا دیتے ان تمام معاملات کی وجہ سے وحید مراد ڈپریشن کا اشکار ہو گئے اور ان کے ہی ایک قریبی دوست نے اکشاب کیا کہ وہ شراب نوشی بھی کرنے لگے تباکہ نوشی بھی کرنے لگے اور نیند کی گولیوں کے عادی ہو گئے اور پھر اس کا اثر ان کی گریلی زندگی پر بھی پڑا اور ان کی بیوی سلمہ انہیں چھوڑ کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر امریکہ چلی گئی شراب نوشی تباکہ نوشی اور نیند کی گولیوں کی لینے کی وجہ سے وحید مراد کو پیٹ کا السر ہو گیا اور انیس سو کیاسی میں ان کا پیٹ کے السر کا پریشن بھی ہوا جس کی وجہ سے ان کے اندر خون کی انتہائی کمی ہو گئی لیکن جب ان کا السر کا پریشن ہو رہا تھا تو ان کے بہت سارے پرستاروں نے ان کے لیے دعائیں بھی کی اور انہیں خون کا اتیابی دیا وہ ٹھیک ہو کر گھر تو آگے لیکن ان کا وزن بہت کم ہو گیا اس مشکل وقت میں ان کے حقیقی دوست جو ثابت ہوئے وہ اقبال اکتر تھے اور اقبال یوسف تھے جنہوں نے اپنی فلم دل نے پھر یاد کیا اور گراؤں میں وحید مراد کو لیا ان دونوں فلموں کو اگر یوٹیوب پر نکال کر دیکھا جائے تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کا وزن بہت ہی کم تھا ورکسنٹ ڈیلیویجن دیکھنے والے جانتے ہیں کہ 1983 میں انور مقصود کا ایک مشہور ٹی وی پروگرام چلتا تھا جس کا نام تھا سیلو جوبلی انہوں نے بحید مراد کو اس میں مدعو کیا تھا اور جب وہ اس پروگرام میں آئے تو ان کا وزن صرف نوے پونٹ تھا اور بحید مراد پینسل کی طرح پتلے نظر آتے تھے لیکن پروگرام کے اندر بھی وہ ایک بہادر انسان کے طور پر سامنے پیش ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کی آخری فلم ہیرو میں جب بابرہ شریف کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے تو ایک سین کے اندر وہ تیزی سے چلتے ہوئے بابرہ شریف کی طرح آ رہے تھے لیکن وہ اپنا توازن کھو بیٹھے اور گر گئے اور فوراں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں اپنے سانس کو بھی بحال نہ کر پائے اور کئی منٹس ان کو لگ گئے جلائی انیس سو تراسی میں وحید مراد جب بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے تو تیز گاڑی چلاتے ہوئے ان کا ایک درخت کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی جان تو بچ گئی لیکن ان کے چہرے پر ایک بڑا نشان آ گیا اور اگر کسی ہیرو کے موہ پر کسی انجری یا زخم کا بڑا نشان بن جائے تو کون اسے ہیرو لے گا انہوں نے اپنے ایک درینہ دوست پریویز ملک سے پوچھا کہ آپ مجھے اپنی اگلی فلم میں لے ہوگے تو ان کے دوست پریویز ملک جو بہت ہی شاتر تھے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنے چہرے کو سوار لیں میں اگلی فلم میں آپ کو بطور ہیرو لے لوں گا لیکن شاید وحید مراد کوئی پتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرنے والے اور وحید مراد نے فوراں کہا کہ تم مجھے رول تو دو میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا اگلی فلم مراد کی جب موت ہوئی تو وہ موت سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے عادل مراد جو کہ اپنی نانی کے ساتھ رہتے تھے اس کی سالگرہ اس کی نانی کے گھر منانے گئے اور اسے توفے وغیرہ بھی دئے جب ان کی اہلیہ انہیں چھوڑ کر امریکہ چلی گئی تھی تو وہ اپنی مدر انلائیہ ساتھ نہیں رہ رہے تھے بلکہ اپنی مو بولی بہن جو کہ نیتا یوب کی ماں تھی اور ممتاز یوب ان کا نام تھا ان کے گھر میں رہتے تھے وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ منع کر سیدھا اپنی مو بولی بہن ممتاز یوب کے گھر آگے اور پھر اپنے کمرے میں جا کر وہاں سو گئے لیکن صبح جب وہ نہیں اٹھے تو دروازہ توڑ دیا گیا تو انہیں فرش پر مردہ پایا گیا اور ان کے مو میں پان بھی تھا کوئی نہیں جانتا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا یا انہوں نے خود کشی کی تھی البتہ بعد میں کراچی سے ان کی میت لہور لائی گئی اور لہور میں وحید گلبرگ قبرستان علی زیو روڑ پر جو واقع ہے وہاں ان کے والد کی قبر کے قریب دفن کر دیا گیا دوستو یہ تھی کہانی وحید مراد اور سلمہ مراد کی ازدوجی زندگی کی اگر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا تو ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ دل کے دھرکن مدھوں مدھ رکھ دیا قدموں میں دل نظرانا تو بھول کر لو کہتی ہے وہ دور کہیں یتا پتا معلوم نہیں کو 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 دی تو درد ملا اپنوں سے ملا جو سکھ میں دیا تو بھول کر دیا کیا تکوشے چھ میں دیا سکھ میں ملک کو دی ایم ناز cowork 'vele 54 یا وضف شکر پکے مہوسیقی موسیقی